انجینئر صاحب پہلے تو یہ میں آپ سے جانا چاہوں گا جیس دن شاہ فیصل نے اعلان کیا وہ نہیں لڑیں گے اس کے اگلے دن ہی آپ نے کہا کہ آپ الیکشن میں آئیں گے اور آپ نے دونیشن بھی مانگا تو یہ سڈن جو آپ کا اعلان ہوا یہ کس لئے آپ کو کیا لگا کیونکہ آپ نے صحیح فرمایا میں ویڈٹ کر رہا تھا کہ اگر شاہ فیصل صاحب الیکشن لڑتے میں انہیں حمایت دینے کے بارے میں سوچ سکتا تھا میں نے یہ بھی کوشش کی کہ ان سی پی ڈی پی اور پی سی سارے ماضی کے گناہوں کا توبہ کر کے ایک کامل امیلوم پروگرام پر الیکشن لڑے لیکن انہیں میری بات مانی نہیں جب میں ہر طرف سے مایوس ہوا کہ یہ لوگ صرف اپنی اپنی ملب گیرہ اس کی مسجد بنا رہے ہیں تو ڈیڑھ ڈیڈ کی مسجد بنا رہے ہیں پھر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اکیلے ہی اس ظلم کے خلاف لڑنے کے لئے میں نے آنا ہوں آپ کے پاس آپ پر ابھی بھی الزام ہے کہ جس دن آپ ہمیشہ کانگریس کے خلاف بھی بولتے ہیں ان لوگ کے خلاف آپ نے افضل گروہ کے جب فاسی کی بات تھی آپ نے وہاں پر بل بلائی لیکن جب وہاں پر موقع ملا آپ کو آپ نے تب بلانے بھی آزاد کو ووٹ دیا تو کیا میں بی جے بی کو ووٹ دیتا شریعت بھی یہ ہے کہ آپ غلط میں سے کم غلط کا انتخاب کرو تب جمہور کا مسلمان کمپلیٹی ڈیس ام پاور ہو چکا تھا وہاں پر کمندل آئی نے پر ووٹ پڑا تھا اور اس وقت مجھے شریعت بھی کہتی تھی کہ غلط پیسے کم غلط اور دوسری بات اگر آپ کو یاد ہوگا آپ تصویر کا ایک ہی رکھ پیش کرتے ہیں میں نے تب کانگریس کے ایمیلے سے لکھ کے لیا کہ عبدالگرو کو فانسی جو ملی وہ غلط تھی اعتراف گناہ ان کا میرے لیے بیڑی بات تھی بندیس میں دیتی کہ میں نے ووٹ ان کو دی دوسری بات یہ ہے اس وقت یہاں پہ ہر ایک بولتا ہے کہ 35ے 370 کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کریں گے یہ کریں گے پہلے تو یہ کہ کیا آپ کو واقعی میں لگ رہا ہے آرٹیکل 370 اور 35ے خطرے میں جتنا اس کو آئیپ دیا جا رہا ہے میں کہتا ہوں 35 اور 370 کی بات ہی نہیں جس طرح سے اس وقت دلی کا مور جو ہے یہاں پر تو شاید بہت بڑی تباہیہ ہونے والی ہیں یہاں پر اسرائیل تائپ پالسیاں عملائی جا رہے ہیں انجینر رشید اسی لئے روز اول سے کہتا ہے اٹانوی سلف رول مسئلے کا حل نہیں بلکہ آرپار لوگوں سے پوچھ کے مسئلے کا حل دکھالا ہے تو آپ پل بی سٹ کی بات کر رہے لیکن پل بی سٹ کو آپ کو نہیں لگ رہا ہے اگر پل بی سٹ میں یہ آتا ہے جناب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر لوگ ہندوستان کا ساتھ دیں گے جنگہ لوگ تو مالک ہیں اور اس میں پارلمنٹ کی ریزولوشن بھی کہتی ہے کہ گلگت بلدستان پیو کے جمہو کشمیر کا حصہ ہے تو جب آرپار پل بی سٹ ہوگا تو جو لوگ فیصلہ کریں گے ہو سکتا ہے مودی جی کہتے ہیں کہ گلگت کے لوگ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں بلدستان کے لوگ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ انڈیا کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں سجاد صاحب کہتے ہیں پانچ پرسنٹ لوگ آزادی دونٹے ہیں جمہو تو دلی کی جاگیری ہے پھر تو تی ٹونٹی سے ڈر کیا ہوں ایک ٹی ٹونٹی ہو جائے پھر بزرڈ ہو جائے معاملہ ختم پتا چلے گا لوگ اگر انڈیا کے ساتھ بیٹھنا پاسند کریں گے تو اس کا سب کو احترام کرنا چاہیے